اور پھر بھائی اوفیشل سیکرسی ایکٹ کے تحت تم کس چیز کا ٹرائل کر رہے ہو خان کو کس چیز کے لیے تم نے اندر پابہ سلاسل رکھا ہوا ہے کیا تم امریکہ کی غلامی کر رہے ہو کیا تم ڈانلڈ لو کی غلامی کر رہے ہو کیا پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا عزت اور ناموس اور وقار اسی چیز کا متقاضی ہے جس نے کہہ دیا کہ ایبسولیوٹلی نوٹ کہ ہی سائیفر یہ ایک حقیقت ہے اور ڈانلڈ لو نے دھمکی آمیز جو ہے پاکستان کے امبیسیڈر کے ذریعے ایک پیغام پہنچا ہے جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں سنگین مدافلت کے متراتف ہے جس کی انہیں سخت متنبع کیا گیا ہے ایک ڈماش کے ذریعے تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اس سائیفر کو اور سائیفر کو ایک اور بات بتاتا چلوں سائیفر ایک کوڈڈ وہ الفاظ میں ہوتا ہے جو فورن منشٹری میں آتا ہے اس کو ڈی کوڈ کر کے اس کا ایک ٹرانسکرپٹ یعنی ترجمہ کیا جاتا ہے اور وہ ترجمہ جو ہے وہ کر کے کاغل اصل سائیفر ہمیشہ وہ کوڈڈ الفاظ میں کوڈڈ لینگویج میں وہ فورن منشٹری میں آج بھی موجود ہے جو کہ خود جو ہے اس وقت کے انٹیرین منشٹر رانہ سناولہ نے کہا کہ اصل وہ جو ہے سائیفر وہ فورن منشٹری میں آج بھی موجود ہے تو پھر کہنا کہ یہ سائیفر کو لے گیا ہے عمران خان او بھائی وہ جو ایک ترجمہ والا خط ہوتا ہے وہ تو سارے کیابنٹ میں بھی بٹا اور نہ صرف فورن یہ جو ہے اپنا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل عمران خان کی موجودگی میں بلکہ شہباز شریف کی موجودگی میں بھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں وہ خط بٹا اور ساروں نے پڑھا اور اس کے بعد جو ہے وہاں تو مجید جو ہے امبیسیڈر کو بلائی گیا جس نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی ڈانلڈو نے یہ باتیں مجھ سے کی تھی تو پھر اس کے بعد کونسی سیکیورٹی رہ گئی کونسی پریویسی رہ گئی اور پھر سیکیورٹی جو ہے ایکٹ کہاں سے یہ انیس سو تئیس کا یہ ایکٹ تھا جس میں ایک کلونیل پاور نے تاج برطانیہ نے جب واقعی ہم غلام تھے واقعی ہم غلام تھے یعنی ہندوستان کی عوام جب غلام تھی انیس سو تئیس میں تو یہ انیس سو تئیس کا جو ایکٹ ہے افیشل سیکرسی ایکٹ جو ہے انیس سو تئیس کا یہ بنیادی طور پر ایک سامراجی قوت نے اپنے غلاموں کے لیے ان کو غلامی میں رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا اور آج ہم آزاد پاکستان میں اس کا اطلاق کر رہے ہیں اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے مجھے بتائیں کہ اس میں نہ تو پاکستان کی کوئی فوراں تنصیبات کا کوئی اس میں خطرہ ہوتا ہے نہ اس نے نیشنل سیکیورٹی کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اور پھر بھائی افیشل سیکرسی ایکٹ کے تحت تم کس چیز کا ٹرائل کر رہے ہو خان کو کس چیز کے لیے تم نے اندر پابہ سلاسل رکھا ہوا ہے کیا تم امریکہ کی غلامی کر رہے ہو کیا تم ڈانلڈ لوگ کی غلامی کر رہے ہو کیا پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا عزت اور ناموس اور وقار اسی چیز کا متقاضی ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ absolutely not اور جس نے ہنری کسنگر کو کیا ہم نے اس کو زیاو الحق کے اور مولوی مشتاق کے ذریعے فانسی اور لہد میں اتار دیا بجائے اس کے کہ ہم ڈانلڈ اپنا ہنری کسنگر کو ہم برا بھلا کہتے ہیں امریکہ کو ہم جو ہے مورد ازام ٹھہراتے ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو لہد میں اتار دیا فانسی دے کر اور اب دوسری مرتبہ کیا ہم پھر وہی کرنے جا رہے ہیں کہ ڈانلڈ لوگ کی ایک جو ہے لغویات پر ہم پھر اپنے ایک پرائم منسٹر کو جو ہے نہ صرف ہم نے چلتا کیا بلکہ ہم نے آج اسے پابا سلاسل کر رکھا ہے پھر ہم عبرت کا نشان بنانے جا رہے ہیں تو یہ کیسی انصاف ہے یہ کیسا جو ہے مقدمہ ہے جو جس کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں اندر موجود ہیں تو یہ حیرت کی بات ہے اور پھر کہتے ہیں کبھی تو اس چیز میں جو ہے یاشی میں لگ جاتے ہیں کیا کیا اس کا ٹرائل سیکرٹ ہونا چاہیے اوہ بھائی کس چیز کا سیکرٹ ہونا چاہیے ٹرائل ساری قوم کو دیکھنا چاہیے آؤ دیکھو کہ کس چیز پر آپ کا جو ہے ایک پاپلر ترین جو پرائم منسٹر تھا اس کو کس مقدمے میں اندر رکھا جا رہا ہے اور کس پاداش میں اسے سزا دی جا رہی ہے اسی لیے کہ پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے اس نے ڈٹ کر کہا ہے ایپسولیوٹلی نوٹ اسی لیے کہ اس نے امریکہ کی گولامی کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے اس کو چلتا ہی نہیں کیا ہے آپ نے اس کو جو ہے اندر بھی کر رکھا ہے